مرتبہ دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ چلو ایک مرتبہ گناہ کرلو یہ حسرت دل سے نکل جائے گی ایک مرتبہ گناہ کرلو حسرت دل سے نکل جائے گی پھر توبہ کرلیں گے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حبادت فرمائے کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کیا بھروسہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد زندہ رہو گے کیا بھروسہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی کیا بھروسہ ہے کہ تمہیں اس کے بعد تمہارا دل پھر جائے گا اور بجائے توبہ کے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ گے اور گناہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر توبہ نہ کی جائے تو دل سے ایک گناہ کا ڈر نکل جائے جب تک کوئی گناہ نہیں کیا اس دل میں ایک ڈر ہے کہ کروں گا گناہ ہوگا کروں گا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے دوزخ ملے گی وغیرہ وغیرہ گیا اور ڈر نکلنے کے نتیجے میں پھر دوبارہ بھئی اب تو گری لیا چلو ایک اور دل اس کے نتیجے میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے اور خوب سمجھ لو میری یہ بات یاد رکھنا کہ گناہ اگر آدمی اپنے نفس کی خواہشات کو دبائے دبانے کے بجائے نفس کے پیچھے چل پڑے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو یہ پیاس کبھی ختم بجھتی نہیں ہے یہ پیاس کسی مرحلے پر جا کر بجھتی نہیں ہے تم سمجھتے ہو کہ ایک مطبع کر کے دل تھنڈا ہو جائے گا ارے دل تھنڈا نہیں ہوگا اور پیاس بڑھگے گی اور اور پیاس بڑھگنے کے نتیجے میں اور گناہ میں اپتلا ہوگے پھر اور ہوگے پھر اور ہوگے پھر اور ہوگے جب تک کہ مکمل توبہ نہ کر لو اور اللہ بچائے پرانے کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی مت الٹی ہو جائے گی یعنی دماغ جو ہے وہ غلط سمت میں چل پڑتا ہے جو بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں اچھی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے اور تقوی کی خاصیت یہ ہے گناہ سے بچنے کی خاصیت یہ ہے جو قرآن نے کہا فرمایا یا اللہ تعالیٰ عمرت تقو اللہ یجعل لکم فرقانا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کی میں تمیز کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیں گے تو تقوی سے عقل درست ہوتی ہے اور گناہ سے عقل خراب ہوتی ہے غلط جگہ پر اچھی چیز کو برا سمجھنے لگتا ہے اور بری چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے یہ گناہ کی خاصیت لہٰذا یہ جو دھوکہ ہوتا ہے کہ چلو کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے یہ بہت بڑا سبردست دھوکہ ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں بڑا دھوکے باس شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیا لہٰذا آدمی کو کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے گناہ گناہ ہے جب گناہ ہے تو اس کو تو کچلنا ہی ہے اور ہر قیمت پر کچل اور جب بندہ یہ عظم کر لیتا ہے کہ یہ آنکھ غلط جگہ پڑے ہی نہیں جب عظم کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا کہ یہ نگاہ غلط جگہ نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں وہ نور پیدا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے جب میرے بندے نے میری خاطر میری رضا کی خاطر میرے حکم کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو کچھلا اور اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا تو اب میں اس کے دل میں بیٹھوں گا اب میں اس کو اپنا قربتہ کروں گا اب یہ میرا محبوب بنے گا اب یہ میرا مقرب بنے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو مقرب بناتے ہیں چنانچہ فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نظر اپنی ہٹا لے کسی ناجائز چیز سے ہٹا لے اللہ تعالیٰ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ درہے مگر کام کیا کرنا پڑے گا تھوڑی سی اپنے اوپر سختی کرنی ہو مشقت ڈالنی ہوگی آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ہماری نگاہ کو تو پناہ ہی نہیں ملتی ایسا ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات جو تم اپنے دل میں کہتے ہو یا دوسرے سے کہتے ہو کبھی پیدا ہی ہوں اگر صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بچا لیتے اپنے آپ کو وہ تقوی کا دور تھا وہ تحارت کا دور تھا آج تو چاروں طرف گناہوں کے شولے بھڑک رہے ہیں اس میں کیسے بچائیں اپنے آپ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم یہ بات علمیہ سے کہو بجائے دوسروں سے کہنے کے علمیہ سے کہو یا اللہ چاروں طرف گناہوں کا بازار گرم ہے چاروں طرف معصیتوں کے شولے بھڑک رہے ہیں اے اللہ میں اکیلا ہوں اے اللہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اب بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ مجھے بچا لیجئے یا اللہ یہ سارا جو آگ بھڑکی ہوئی ہے اس آگ کو آپ ہی تھنڈا کر سکتے ہیں آپ نے ابراہیم خیل اللہ علیہ وسلم کے لیے آگ کو تھنڈا کر دیا تھا تو یا اللہ میرے لیے بھی مجھے بھی بچا لیجئے اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے اس بیان کا اگل احصہ مجھے بچا لیجئے شکریہ